بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹس ڈیفرنٹ پارٹس ہوں گے تقریباً دس سے پندرہ پارٹ ہوں گے پندرہ پندرہ منٹ کی ویڈیوز ہو شاید تو اس میں یہ میں پورا کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ آپ کینوہ پر کس طرح ڈیٹرنگ کر سکتے ہیں اور پھر لاسٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کینوہ سے آپ فائیور اپورک ایسی جگہ پر سرویسز دے کر پیپل پر آور پر سرویسز دے کر کیسے پیسے کمار سکتے ہیں کیسے ڈالر زارن کار سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں بڑھتے ہیں اپنے کورس کی جانب اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ ہے کینوہ کا ڈیش بورٹ تو یہ ہماری ٹیم ہے ایٹی بندے ہیں اس میں تو یہ پرو وریئن ہے اگر آپ بیسک وریئن لیتے ہیں تو اس کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور پرو وریئن لیتے ہیں تو اس کا ڈیفرنٹ فیچرز ہوتا ہے پرو میں تمام چیزیں یوز کر سکتے ہیں جبکہ بیسک میں ہمیں کچھ چیزوں کی ایکسیس دی ہوتی ہے آپ کو میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ پرو وریئن خرید لیں اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو کیا کریں ہمارے ویڈسائب پر رابطہ کریں آپ کو یہ پانسو سے سات سو تک مل جائے گا یا آزار تک ایک سال کے لیے آپ کو ممبرشپ دے دی جائے گی تو چلیں شروع کرتے ہیں کورس کی جانب بڑھتے ہیں تو یہ ہے ڈیش بورڈ تو سب سے پہلے یہاں آ جاتے ہیں اگر ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ ہمارا جو ہے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہے اکاؤنٹ سیٹنگ اگر ہم یہاں سے کرنا چاہتے ہیں یہاں سے ہو سکتا ہے اگر ٹیم سوچ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے ہو سکتا ہے کینوہ ایپ اگر لینا چاہتے ہیں اگر انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے یہ میں پی سی کی بات کر رہا ہوں موبائل پر تو آپ ڈریکٹ کی ہوگی سائن آؤٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے پرائیویسی پولیسی انگی پڑھنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے ہوگا ہے اور کوئی ہیلپ چاہیے تو ہم یہاں سے لے سکتے ہیں لیکن یہ ہماری ریلیٹڈ نہیں ہے اس وجہ سے میں نہ بتاتا نہیں ہوں اس کے ڈیٹیل کے ساتھ تو ہمارا کیا ہے یہ آگیا سب سے پہلے کریئیٹ ڈیزائن کریئیٹ ڈیزائن یہاں پر اگر آپ کوئی کسٹم ڈیزائن کریئیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کریں گے تو یہ نیچے آگیا ہے اس پر سرچ کر سکتے ہیں آپ جو بھی آپ نے بک کور کرنا ہوئے انیمیٹڈ لوگو اس کے بعد ڈیفرنٹ اور بھی ہوتے ہیں تو اسی طرح آگے آتے ہیں یہ نوٹفکیشن کا ہوتا ہے یہ سیٹنگ کا ہوتا ہے مجھر کوئی شاہریries کوئی ہے یا اگر کوئی ہم سے یہاں سا ہم ہملپ سینٹر والے سے کیسٹر والے سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ بزنس کے کیٹرگری ہے اس میں کیا چیزیں آتی ہیں اس کے بعد ٹیم میں اگر آپ نے ورک کرنا ہے تو یہ اس کے ریلیٹڈ ہے اسی طرح ڈیزائن سپورٹ لائیز ڈیزائن کیا کیا ہے اس پر دیکھیں لوگو میکر فلائر میکر بینرز پوسٹر میکر ریزیوم میکر انویٹیشن ایڈرز گراف بنا سکتے ہیں آپ اس کے بعد لیٹر ہیڈز پلینرز اس کے بعد ریزیوم ویڈیو ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں آپ اس میں بیسک لیول کی ہوتی ہے لیکن کر سکتے ہیں یوٹیوب کے لیے مختلف چیزیں فیس بک کے لیے انسٹاگرام سٹوریز ویڈرہ پوسٹ ویڈرہ اس کے بعد ایڈیٹر فورٹو ایڈٹ کر سکتے ہیں فلائر ہیں اس کے بعد ڈیفرنٹ چیزیں ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر چیزیں اویلیبل ہیں یہ ایک گرافک ڈیزائننگ اپ ہے بیسکلی گرافک ڈیزائنرز کے لیے بہت اچھی آپ ہے یہاں پر ریڈی میٹ ٹمپلیٹ پڑے ہوتے ہیں ہم نے اٹھانے اٹھا کر ان کو یوز کرنا ہے یہاں سے بھی ہم ٹمپلیٹ اٹھا سکتے ہیں یہاں ہم اپنے پروجیکٹ چیک کر سکتے ہیں تو یہ ہوم سیکشن ہے تو اس کے بعد نیچے آتے ہیں یہ ہماری ٹیم کا نام ہے برینڈ اگر برینڈ اپنا ہے آپ برینڈ نام دینا جاتے ہیں جس طرح میں نے یونیک سوفٹ ویئرز کا نام دیا ہوئے تو آپ یہاں سے کلک کریں گے اور کریئٹ کر دیں کونٹینٹ پلینر کونٹینٹ کا پلیننگ بیارہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے لانچ کے انوائی اپ جس طرح ادھر میں نے بدایا ہے سمارٹ موک اپس اس کے بعد ڈسکور اپس ان کے ریلیٹر جو اور اپس ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں ٹریش جو ہے وہ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں تو ابھی آپ نے ڈیزائن کس طرح بنانا ہے پریزنٹیشن ہے سوشل میڈیا ہے ویڈیوز بنا سکتے ہیں اور بھی ہاتھ چیزیں ہیں تو میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک سٹوری بنانی ہے کیا کہ انسٹاگرام انسٹا یہاں چیک کر لیتے ہیں اس پر آگئے ہیں انٹرنیٹ کنیکشن تھوڑا لو ہے یہ تھوڑا ٹائم لے گی میرا تو میں ویڈ کرتا ہوں تو یہ ہماری سٹوری ہو رہی ہے یہ کسٹم سٹوری کی میں بات کر رہا ہوں باقی ہے آپ وہاں پر جا کر یہاں پر سرچ کریں گے انسٹاگرام سٹوری آپ کے سامنے انسٹا کی سٹوری آ جائے گی تو یہاں میں آپ کو دکھا دوں انسٹا انسٹاگرام سٹوری پر میں نے کلک کیا ہے تو یہ ہوتی ہے آپ کو ڈیزائن کر کے دکھاتا ہوں انسٹاگرام چلیں پوسٹ ہی کر لیتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس ٹیمپلیٹ اپلوڈ ہو جائیں گے انسٹاگرام فیوٹیو آ گیا انسٹاگرام ایڈز وغیرہ چلانے تب بھی آپ کے پاس ہیں میں کہتا ہوں اکثر لوگ ایڈز وغیرہ چلانے کے لیے آپ سے پوسٹ بنواتے ہیں تو آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں تو میں ایک آدھ اٹھا دوں یہ پرو ورین ہے میرے پاس اس کو میں نے سلیکٹ کیا یہ یہاں پر میرے پاس پرو ورین آ گئے اب میں آپ کو تھوڑا سی اس کی اوورویو کروا دیتا ہوں یہ ٹیمپلیٹ ہے یہاں سے ہم ٹیمپلیٹ ہانے ہوتے ہیں ان پر ورک کر کے ان کو ڈیزائن وغیرہ کر کے ہم اپنا کونٹینٹ لگا کر انہیں آگے سل کر دیتے ہیں آگے ایلیمنٹس میں آتے ہیں ایلیمنٹس کے سیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی چیزیں اٹھانی ہو فریم وغیرہ یا کوئی لائنز وغیرہ سرکل اس کے بعد کوئی بھی ایلیمنٹس ہے جس طرح میں یہاں پر لکھتا ہوں یوٹیوب یا پھر میں کہتا ہوں نیچر نیچر کے ریلیٹڈ مجھے کوئی گرافکس چاہیے فٹو چاہیے ویڈیو چاہیے تو یہاں مجھے بے حساب مل جائیں گی تو یہاں سے ایلیمنٹس اٹھا کر آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو لکھا ہے نیو پوسٹ آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اس ٹیکس کو چینج کر سکتے ہیں سیلیکٹ کر کے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں ایکسپرٹ کامرس ایکسپرٹ کامرس تو یہ کیا پھر یہ دیکھیں یہ آگئی ادھر سے میں کہتا ہوں کہ بھئی میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس کو میں نے سیلیکٹ کیا اس سیڈ پر کر کے تھوڑا بڑھا کر ادھر لگا دیا یہ ویسے میں کر رہا ہوں یہ کوئی اتنی پرفیکٹ نہیں آئی ہے لیکن ٹھیک یہ آگئی ہے تو پھر یہاں سے میں سیلیکٹ کر کر سکتا ہوں اسی طرح گرافکس میں جاتے ہیں گرافکس بغیرہ ہوں گے ویڈیوز بغیرہ ہوں گے تو ویڈیوز بھی اسی طرح صرف کلک کرنا ہے آپ نے وہ یہاں پر آ جائیں گے پھر اس کو اپنے حساب شاہ آپ نے ایڈجیسٹ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں بے حساب چیزیں ہیں اور اب بھی سکائی ایریل جس طرح آپ کو چاہیے آپشن دے دیتے ہیں اپلوڈ میں آتے ہیں اپلوڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کمپیوٹر پی سی گہرہ سے کوئی چیز اپلوڈ کرنی ہے آپ نے کوئی لوکل فائل اپلوڈ کرنی ہے تو یہاں پر اپلوڈ فائل پر کلک کریں گے اور وہ یہاں پر آ جائے گی جس طرح کہ یہ میں نے کیا ہوا ہے یہ یہاں پر آ جائے گی یہاں پر آ جائے گی آپ کے پی سی پر جو بھی چیز آپ نے اپلوڈ کرنی ہوئی میں یہاں پر آپ کو اپلوڈ کر کے دکھاتا ہوں یہ والی پک یہ میں نے کلک کیا یہ اپلوڈ ہو جائے گی یہ یہاں پر اپلوڈ ہو گئی یہ ٹائم لے گی پھر آپ اس کو کلک کر کے یہاں پر لا سکتے ہیں اور اس کو ریلیٹ کرنے کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ کر دینا ہے تو پھر ٹیکسٹ ٹیکسٹ میں آتے ہیں ٹیکسٹ میں ڈیفرنٹ فنڈس آویلیبل ہیں آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں لوکل فنڈ ہے یہ پہلے بولڈ ہے پھر تھوڑا لوکل ہوگا تھوڑا چھوٹا ہوگا اور پھر سب سے سمال فنڈ ہے پھر اس کے بعد ڈیزائن فنڈ آپ یوز کرنا چاہتے ہیں فنڈس میں ڈیزائننگ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ بے حساب ادھر فنڈ پڑھے ہوئے ہیں فنڈس پڑھے ڈیزائنز پڑھے ہوئے ہیں جو ڈیزائن آپ کو پسند آئے آپ اپنی پوسٹ میں یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آ چاہتی ہے سٹائلز سٹائلز وغیرہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کلرز وغیرہ ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں اس پر میں کلک کیا فنڈ سٹائلز ہی ہیں یہ دیکھیں بیگراؤنڈ چینڈ کر سکتا ہوں میں یہاں پر یہاں شفل پر کلک کر دیتے ہیں یہ اس طرح آ کر میں نے دیکھیں کتنا گوڈ لکنگ بیگراؤنڈ ہو گیا تو اسی طرح لوگوز پر آتا ہوں یہ مزے گا تھا یہ ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا لوگوز میں آتے ہیں اگر آپ کا لوگو ہے جو آپ نے برینڈ میں اپلوڈ کیا ہوئے تو وہ ابھی آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں یہ تھا اورویو یہ ہو گئے آپ کچھ اور دے دوں اگر کروپ کرنا چاہتے ہیں اس پر کلک کریں گے فلپ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کریں گے اور ریزنٹلی ورٹیکلی جس طرح آپ کا ایمیج کو ایڈر کرنا چاہتے ہیں ایڈر ایمیج پر کلک کریں گے اور یہاں پر آکر آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اس کے بیگراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں اس کی برائٹنس کارا کام کر سکتے ہیں کونٹراکس بڑھا سکتے ہیں یہ سمجھے برائٹنس میں زیادہ کرتا ہوں یا برائٹنس میں کام کر لیتا ہوں اس کے بعد کونٹراسٹ تھوڑا سا کام کرتا ہوں کونٹراسٹ زیادہ ٹھیک ہے بہت زیادہ ہو گیا سیچوریشن بھی میں کام کر دیتا ہوں سیچوریشن بھی میں نے کام کر دی اس کے بعد یہاں پر فیلٹر بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد فوٹوگرافک ہے تو وہ ایلیمنٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں ڈیزائنز بھی کوئی موک اپس اگرہ ڈیزائن آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے بھی ان کے کافی زیادہ فیچرز ہیں کیا آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں اس کو کلک کرتے ہیں تو اس میں سے بھی آپ ایڈر کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں لیکن میں فیلحال یوز نہیں کرتا ہوں پھر یہاں پر آئیں یہ فائل کا سیکشن آگیا ہے یہاں سے آپ فائل کریئٹا نیو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں یا روز اینڈ گائیڈز شفٹ آر پر سکتے ہیں اس کے بعد مارجنز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں گے پرنٹ پلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو سیوٹو فولڈر ریسولف کومنٹس کومنٹس ایڈ کر سکتے ہیں آپ یہاں پر وریان اسٹری میک کا کاپی بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اوپن ڈیسکٹ اوپن ایپ یہ اگر آپ کے پاس ایپ ہو تو وہ اوپن کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ یہ لاسٹ ڈول ہے یہاں سے آپ ریسائز کر سکتے ہیں ادھر میں کہتا ہوں کہ اس کو تین ہزار کا کر دو تین ہزار کا کیا کوپی اینڈ ریسائز یہ تھا ٹائم لے گی لیکن ریسائز ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں اس کا سائز یہ کہتے ہیں نہیں اس کا سائز چین نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سٹوری ہے یہاں اس کا بڑھا دیتے ہیں صرف ریسائز کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کوپی بھی کیا ہے اس وجہ سے وہ نہیں ہوا تھا یہاں شو نہیں ہوا تھا تو یہ میں کرتا ہوں کیا کہ ابھی اس کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ ریموو کر کے دکھاتا ہوں ایڈٹ ایمیج پر جائیں گے ایڈٹ ایمیج پر جا کر بیک گراؤنڈ اس فوٹو کا کس طرح ریموو کرنا ہے آپ نے دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی good looking ایک چیز آپ کے پاس بن گئی ہے تو یہ تھوڑا ایشو کر رہی ہے ویٹ کر لیتے ہیں بیک گراؤنڈ ریموو کر دے گا اس کو ریز پر کلک کر دیا میں نے سوچا وہاں سے ہو جائے گا ریکٹ لے گئے نہیں اس کا تھوڑا ڈارک تھا اس وجہ سے مجھے اوپر والا یوز کرنا پڑا اسی سرویسز دیکھ کر یا ایز او انفلوینسر آپ کس طرح کام کر سکتے ہیں یہ ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں کور کرواؤں گا تو ویڈیو ایک سیکونس کے ساتھ بناوں گا ہر چیز کو باری باری رکھوں گا کہ جس چیز کو میں سلیٹ کروں گا وہ آئے گی اسی طرح ہر چیز کو میں ایک ٹائم دوں گا کہ یہ چیز میں نے اس طرح کرنی ہے اس کے حساب سے آپ کو سکھاؤں گا تو یہ شاید کہ دس کے بارہ ویڈیوز شاید بن جائیں آپ کے لئے لیکن اس کے بعد آپ آپ ایزی لی فائیور اپورک سے کلائنٹ آسل کر کے لوکل مارکیٹ سے کلائنٹ آسل کر کے کینوہ پر اپنی سرویسز بیج سکتے ہیں آپ کو میں یہاں پر دکھا دیتا ہوں فائیور کو اپن کر کے فائیور ڈاٹ کوم یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کی سرویسز بیج کا سیل کر کے معنی زیادہ نہیں تو لاکھ روپے کم آ رہے ہیں تو اگر آپ بھی ایسے چاہتے ہیں کہ کینوہ کے تھوک کمائی کریں یہ کینوہ کے تھوک کمائی کریں بغیر کسی انویسٹمنٹ کے کمانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس صرف موبائل ہے آپ تب بھی یہ کام کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہی ہو تو آپ کے پاس صرف موبائل ہے آپ تب بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کے لیے کسی دوست کی ضرورت پڑے گی جو آپ کو آپ کی بنا کر دے رہے گگ بنا کر دے رہے یہ دیکھیں صرف ابھی داس ہزار بننے جو کہ بہت زیادہ کمپیٹیشن نہیں ہے اس کے چوبیس ہزار کی سروس دے رہا ہے کینوہ پر اور تائیس آرڈر ہیں اس کے پاس مطلب بیس سے ضرب دیں تو کافی زیادہ آئی ٹھنک ٹونٹی لیکس کے قریب قریب بن جاتا ہے سوری فور لیکس کے قریب قریب بن جاتا ہے میں تھوڑی کمزور ہے اس چھے ہزار کیوں اور ایک سو پچھتر آرڈر ہیں اس کے تین ازار کیوں اور اس کے تین سو اکاون آرڈر ہیں کس پر سروس کینوہ پر دے رہے ہیں آپ خود دیکھ لیں میں نہیں کہتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں نیچے آتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پرو لیول کوسج کیا ہے انہوں نے سیکھ ہے اسے ہی سے آپ بھی سیکھیں اور آج ہی کماننے شروع کریں ملتے ہیں اگری ویڈیو میں اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں گا شاید کہ وہ بھی اس میں انٹریسٹ لینے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں اسے پر آئی ہو شاید آپ دنگا آپ دنگا آپ دنگا موسیقا موسیقا